کے حوالے سے ایشوز تو کئی ہیں لیکن ایک ایشو کو میں اس وقت ہوں گا شاید آپ نے پرسوں کے اخبار میں دیکھا ہوگا کہ سود کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے اور اس کا پسمندر بھی ہے اس میں ذکر بھی ہے میرا نام بھی آیا ہے اخبارات میں کہ میری طرف سے یہ جو ہے اپیل دائر کی درخواست دائر کی گئی تھی کہ ہمارا جو ہے آرٹیکل نمبر 38 آئین کا وہ یہ کہتا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سود کا خاتمہ کرے اس ملک کے اندر ہمارے دستور کے اندر اسلامی شقی موجود ہیں اسلام بھی ایک طرف پورا موجود ہے لیکن کچھ چور دروازے بھی ہیں دستور میں اسلام اچھا خاصا موجود ہے حقیقت میں اسلام سرے سے نہیں عملا نہیں یہ بہت بڑا عدمی آئے اور سود کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے کتنا بڑا جرم ہے قرآن مجید میں جو الفاظ سود کے حوالے سے آئے ہیں وہ کسی اور گناہ کے لئے نہیں آئے کہ فَإِلَّمْ تَفَعْلُوا فَأَذَلُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر تم باز نہیں آتے سود کھانے سے اور سود کھانا سود دینا سود لینا یہ سب کچھ سود خوری کے اندر شامل ہے سودی لیندین سے اگر باز نہیں آتے تو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ یعنی اب اللہ اور رسول تمہارے خلاف جنگ کر رہے ہیں اور اب تم تیار ہو جاؤ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے اللہ اور رسول سے ہماری جنگ ہو تو کیا ہمارے لئے کوئی خیر رتی بھر خیر ہمارے لئے ہے کوئی اس میں ہماری دعایں قبول کیسے ہو سکتی یعنی یہ وہ شے ہے کہ اس سے زیادہ الارمنگ شے کوئی نہیں کہ عملی گناہوں کے اندر یہ سود ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے ایک ہے نظری گناہ نظری سے مراد میری یہ ہے کہ ایک عقیدے کا گناہ ہے وہ شرک شرک سب سے بڑا گناہ ہے عقیدے کے اعتبار سے لیکن جو عمال کی برائیاں ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ جس پر اللہ تعالی نے کہا کہ اگر نئی باز آتے نئی چھوڑتے تو اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے تیار ہو جاؤ جنگ کے لئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے گناہ کے ستر حصے ہیں ان میں سے سب سے ہلکا حصہ یعنی ستر حصے ہیں ستر اس وقت میں تقسیم کرو کوئی بڑا کوئی چھوٹا ان میں جو سب سے چھوٹا حصہ ہے وہ کیا ہے ترجمہ کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں کے ساتھ برا عمل کرے اور یہ ستر میں سے سب سے ہلکا ہے گویا اس جرم عظیم سے جس کو زبان پر لانا ہمارے لئے مشکل ہے اس سے کم کم از کم سو گناہ بڑا جرم ہے سودھ ہو رہی کلکولیٹ کر دیجئے اور اس کے معاملے میں ہم کتنے ڈھیلیں واقع ہوئے ہیں کتنے ہمیں جو ہیں وہ گویا کہ ہمیں اس سے کوئی سروکاری نہیں ہے لاپروائی کی انتہا ہے اور یا مقبول جان صاحب نے بھی کولم لکھا ہے آج ہی اسی پر تو ہم نے یہ سپریم کورٹ میں اب درخواست دائر کی تھی جو بڑی مشکل سے منظور ہوئی اور پھر اس کی سماعت ہوئی کہ حکومت کی ذمہ داری ہے آئین کی آرٹیکل نمبر تھرٹی ایٹ کے حوالے سے کہ سودھ کا خاتمہ کرے اس ملک سے اور ہم جو ہیں وہ سودھ کی وجہ سے اللہ رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہیں تو اس کے لئے سپریم کورٹ نوٹس دیا اور حکومت کو فوری طور پر اس کے طرح متوجہ کرے اس پر جو وہاں سے جواب آیا ایک تو انہوں نے ورڈک تو انہوں نے صاف دے دیا کہ نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ چیز شریعہ دالت کے اندر جو ہے وفاقی شریعہ دالت اس کے اندر جو ہے وہ زیرے گفتگو ہے تو وہی پر فیصلہ ہوگا اس کو خارج کیا لیکن اس وقت جو سپریم کورٹ کے جسٹس جنہوں نے یہ جن کے سربراہی میں یہ بینچ قائم ہوا تھا جسٹس سرمت جمال عثمانی ان کے ریمارکس جو تھے وہ بڑے عجیب و غریب تھے ان میں یہ بھی تھا کہ جو سودھ نہیں لینا چاہتے نہ لیں لینے والوں کو اللہ پوچھے گا یعنی اتنی ہمیں اس سے بے پروائی ہے ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے اور اگر ان کی یہ بات کو ہم صحیح مان لیں تو پھر ہم یہ کہنے میں بھی حق بجانب ہیں کہ حکومت اپنے فرائضے بنسبی آدھا کرے تو اچھی بات ہے نہ کرے تو اللہ پوچھے گا فوجی جب نیل آئین کے پاس داری کریں تو اچھی بات ہے حلف توڑ کر اقتدار پر قابض ہو جائیں تو اللہ پوچھے گا جج انصاف سے فیصلہ کرے تو اچھی بات ہے انصاف کا خون کرے تو اللہ پوچھے گا اب یہ ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا پھر آپ جو بیٹھے ہیں کسی حیثیت میں بیٹھے ہیں اور کوئی جلدی نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے چنانچہ آج جو ہے وہ کولم لکھا ہے اوریا مقبول جان صاحب نے اللہ کے غزب کو دعوت دینے والے حصارہ پڑھنے کے لائق ہے لیکن اس کا وہ حصہ میں آپ کو سناوں گا کہ ہم نے سود کے ساتھ کیا کیا ہے کہتے ہیں کہ سود کے معاملے میں ہماری کہانی دردناک ہے ہم خوفناک انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں بانیے پاکستان قائد عظم رحمہ اللہ نے یکم جولائی سن اردال اس کو سٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے جو فرمایا تھا انہوں نے انگریزی کے بھی وہ پوری کوٹیشن دی ہے جس کا ترجمہ ہے وقت بھی کم ہے کہ میں بینک کے تحقیقی شعبے کے کام کو ذاتی طور پر باریک بینی سے دیکھوں گا خود جائزہ لوں گا کہ وہ ایک ایسا بینکنگ نظام وضع کریں جو اسلام کے معاشرتی اور معاشی نظام زندگی سے ہم آہنگ ہو مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے لاینہل مسائل پیدا کیے ہیں اور مغرب کا معاشی نظام یہ سعودی نظام ہے اس تقریر کے بعد یہ تقریر ہوئی ہے یکم جولائی انیس سوارتالیس کو اور یہ مقول جہن صاحب لکھ رہے ہیں کہ اس تقریر کے بعد تقریباً دھائی ماہ کے بعد قائد عظم کا انتقال ہو گیا وہ ان کی شدید ادادت کا دور تھا یہ جو اس کے بعد وقت بزرا ہے ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سترہ سال طویل خاموشی کا زمان آئے لکھتے ہیں کہ یوں تو ہر آئین میں اسلامی نظریاتی کونسل موجود رہی لیکن کسی کو سود کے بارے میں کبھی کوئی خیال نہیں آیا ایوب آمریت کے دوران سن 64 سے 66 اس عرصے میں اسلامی نظریاتی کونسل کونسل سے 66 کا اندازہ کیجئے کہ کب سے کتنی پرانی بات ہے یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بینکنگ نظام کا جائزہ لیا یعنی پچاس سال سے پہلے کی بات ہے اور اسے خلاف اسلام قرار دیا آئیڈیالوجی کونسل یہ بھی ایک دستور کا جو ہے وہ حصہ ہے اور اس کا قیام اسی لئے آیا تھا کہ یہ مسلمان اس کے اندر ہم نے کہا ہے کہ قانون سازی جو ہے وہ صرف قرآن و سنت کے مطابق ہوگی اس ملک کے اندر اور اللہ کے حکمرانی ہوگی تو پھر ملک کے قوانین کو اسلامائز کرنے کے لئے ادارہ بنایا گیا کہ وہ بتائے گی کہ کون کون سے جو قوانین ہیں وہ غیر اسلامی ہیں اور پھر اس کی جگہ متبادل اسلامی قانون کیا ہو سکتا ہے وہ تجویز کرے گی وہ ادارہ بنا اس کے اندر بڑے اچھے اچھے سکولرز کو اور تمام مقاتل فکر کو جمع کیا گیا اس نے اپنا کام بھی کیا سینکڑوں سات سو سے زیادہ ملکی قوانین کے بارے میں ان کی انہوں نے یہ رائے دی ہوئی ہے کہ یہ سب غیر اسلامی ہے یہ کام اس وقت سے ہو رہا ہے تو اس وقت اس سن میں سن چونسٹھ میں چھہ سٹھ میں انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی سفارشات یہ بھیجتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ یہ خلاف اسلام ہے یہ جو ہمارا سعودی نظام ہے بینکنگ کا نظام ہے ظلفقار علی بھٹوک کی جمہوری حکومت میں آئین میں یہ شق 38 تحریر ہوئی جس میں حکومت کوئی ذمہ داری دی گئی کہ سود کو جلد از جلد ختم کیا جائے پھر جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے دین کا بڑا کام کیا انہوں نے بھی سود کے معاملے میں جو کیا ہے وہ ایک بڑا افسوسناک سٹوری ہے اب یہ اوریا مقبول جان صاحب فرما رہے ہیں حضرت زیاؤلحق کا زبانہ آیا تو ستتر میں سود کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل سے دوبارہ رجوع کر لکھیا گیا کونسل نے پچیس جون کو سود کے خاتمے کے لیے ایک ان کی طرف سے آ گیا کہ سود کو ختم ہونا چاہیے یہ بات کب کی ہو رہی ہے سن اسی کی سپریم کورٹ نے زیاؤلحق صاحب کو آئین میں ترمیم کا اختیار دے دیا انہوں نے وفاقی شریعت عدالت قائم کی اور سپریم کورٹ میں شریعت اپیلیٹ بینچ بنایا یہ اچھے کام کیے لیکن اگلے الفاظ بھی یہ سود سے محبت کا یہ عالم تھا کہ انیس سو اسی میں بننے والی وفاقی شریعت عدالت پر پابندی لگا دی کہ دس سو اسی میں بننے والی وفاقی شریعت عدالت پر پابندی لگا دی